شیئرمن جناب بلاول بھٹو زردار عزا بلاول بے نظیر عطا ہے بلاول عاصف کا سکون ہے بلاول بے نظیر کا جنون ہے بلاول جالوں کا خزانہ محبت کا ترانہ بلاول جالوں کا خزانہ محبت کا ترانہ بلاول ہم سب کو قبول ہے بلاول بے نظیر نظیر بسم اللہ الرحمن الرحیم نارے تفیر نارے رسالت نارے حدیر نارے بھٹو اسلام علیکم آج ہم سب مل کر پارٹی کا پچاس فائیوں میں توسیس منا رہے ہیں اس موقع پر میں پوری پاکستانی قوم کو مبارک بات دیتا ہوں میں سلام اور خراجی تحسین پیش کرتا ہوں ان قائدین کو جنہوں نے اس عزیم پارٹی کی بنیاد رکھی جنہوں نے قائد عوام شہید زلسکار علی بھٹو کی عظیم قیادت میں عامیت کے خلاف مضاحمت کی سرداروں جاگیداروں سرمایہ داروں کے خلاف بغاوت کی اور انہیں شکاست دی آج میں آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نفس صدی کی اس سفر میں انسانی عظمت اور منصفانہ سماج کا علم تھامے یہ کروان کن کن سہراؤ سے گزرا آگ اور خون کے کتنے دریاں بور کیے عزمائشوں کے کتنے جنگل پاٹے لیکن اس کروان کی استقامت میں کمی نہیں آئے قیادت سے لے کر کار کرو تک کوئی موچہ چھوڑ کر نہیں بھاگا مسافر آتے جاتے رہے لیکن کافلا اپنی منزلوں کی جانب روا دوا رہا ساتھیوں صرف یہ ہی نہیں بلکہ جب بھی اس ملک میں عامریت مسلط کی گئی جب جب عوام کے حقوق سلط کیے گئے جب جب محنت کشوں کی ثانوں اور غریبوں سے حقوق چھینے کی کوشش کی گئے تب تب پاکستان پیپلز پارٹی نے علم بغاوت بلند کیا اور یہ یہ تیسری نسل ہے جو انسانی عظمت اور منصفانہ سماج کے وہی علم تھامے اس کافلے کی فکری روایت کو سینے سے لگائیں آج بھی جدو جہد کے میدان میں سر گرم ہے اور یہ کافلہ نعرہ لگا رہا ہے پھٹو تیرا کافلہ رکا نہیں تھاما نہیں پھٹو تیرا کافلہ رکا نہیں تھاما نہیں بی بی تیرا کافلہ ساتھیو ساتھیو آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیوں وجود میں آئیں اس کا بنیادی فلسفہ کیا تھا پارٹی بننے کی سیاسی نظریاتی اور تاریخ بنیادی کیا تھی پچھلی پانچ تہائیوں میں پارٹی نے مزہمت جدو جہد اور ملک کے اندر بنیادی اصلاحات میں کیا کہ دار ادا کیا آئیں تھوڑی دیر کے لیے ساتھ اور ستر کی دہائے میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت تاریخ کی منظر نامہ کیا تھا ملک میں آمریت اپنا پنجاگار چکی تھی کوئی متفقہ آئین نہیں تھا ملک مشرقی اور مغربی کی انتظامی تقسیم کا شکار تھا ریاستی وسائل پر بائیس خاندانوں کا قبضہ تھا معاشی سطح پر اشرافیاں کیلئے جس رفتار سے گھڑوت پھر رہی تھی اسی رفتار سے غربت میں اضافہ ہو رہا تھا آمریت کے چھتری کے سائے میں ہونے والی نام نہار معاشی ترقی کی وجہ سے طبقاتی علاقائی لسانی اور معاشی تفریق بھر رہی تھی سیاست پر سرداروں چاگیداروں اور سرمایہداروں کا قبضہ تھا انصاف اور ریاستی اداروں تک رسائے صرف طاقتور طبقات کا استقاق تھا مزدوروں، محنت کشوں، کسانوں، دانشوروں، فنکاروں، نوجوانوں، طالب علموں، اقلیتوں اور خواتین میں ایک استرابی کیفیت تھی یہ استرابی کیفیت انقلابی کیفیت میں بدلتی گئی اور ملک میں ایک فیصلہ کن داریخی سیاسی تاریخ میں جنم لیا پیپلز پارٹی اس تاریخی سیاسی سماجی تاریخ کی پیداوار ہے یہ ہے وہ پارٹی جو سماجی تاریخ کے نچیجے میں موجود میں آئیں نائنٹین سیونٹی کے انتخابات کے بعد ملک ایک درناک دور سے گزرا عامروں کے نئی نئی ترجبوں کی وجہ سے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں خلیج پھرتی گئیں سیاسی تناؤں کی کیفیت پیدا ہو گئیں تاریخ سے پتہ چھلتا ہے کہ نائنٹین سیونٹی ون کے ثانیہ کے بعد جب بچہ کچھا پاکستان نہیں سنبھالا گیا تو اقتدار شہید سلسکار علی پھٹو کے حوالے کر دیا گیا یہ ایک شکستہ پاکستان تھا پھٹو شہید نے اپنے ساتھی اور پارٹی کارٹنوں کی مدد سے سلکتی ہوئی راکھ سے ایک نئی ملک کی بنیاد رکھی نئی سماج کی تعمیر کی اور ایک نئی ریاست کی تشکیل کی پھٹو شہید نے پاکستانی ریاست کو جمہوری پارلمانی اور وفاقی بنیادوں پر قائم کیا زندگی کے ہر شعبے میں نئی اداروں کی بنیادیں رکھی ایک شکستہ سماج اور ٹھوٹی پھوٹی ریاست کے تنکے تنکے اکھتے کیے پھٹو شہید نے اقتدار سنبھال پہ ہی نوے ہزار جنگی قیدی واپس کروائیں پانچ ہزار میل پاکستانی علاقہ ہندوستان سے واپس لے آیا اس ملک کو پہلی مرتبہ منتفقہ ہی اندیا بڑے بڑے دارے بنا کر لوگوں کو روزگار دیا شراختی کارڈ کا آغاز کیا اور پاکستانیوں کو پاسپورٹ دیا گیا جسے لاکھوں پاکستانیوں کو روزگار ملا اور ملک کو فورن ریمیٹنس ملنا شروع ہوا لاہور میں اسلامی سربراہ کانفرنس پلا کر مسلم امہ کو ایک جگہ جمع کیا اور ملک کو اٹومک پاور بنا کر دفاع کو ہمیشہ کیلئے مضبوط کیا مگر پھر کیا ہوا جمعی پاکستان کے خلاف بین الاقوامی قوتوں اور غیر جمہوری طاقتوں نے ساز باز کی یوں پاکستان کی تشمیل نو کے عمل پر ایک وحشتناک حملہ ہوا اس حملے میں صرف پھٹو شہید نہیں ہوئے بلکہ ملک اور سماج کی بنیادیں بھی ہل کر رہ گئے زیاء الحق اور اس کے سیاسی حلیفوں نے صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر دل عزیز قائد اور جانسان کاکنوں کو ہی پھاسی پر نہیں لٹکایا بلکہ سماج کی ترقی پسند شعور اور عوام کی امیدوں کا خون کیا قائد عوام شہید زلفقان علی پھٹو کو پھاسی دے کر آمیر زیاء اور ان کے حواری یہ سمجھنے لگے کہ آب پارٹی ختم مگر ایسا نہیں ہوا اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ پھٹو شہید نے شہادت سے پہلے اسی عوام کا ہاتھ اپنی بہادر بیٹی کے ہاتھ میں دیا تھا اور پھر اس بہادر بیٹی نے اپنی عوام کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑا شہید بی بی نے شہید بی بی نے زیاء آمیر کے ظالمانہ معاشروں کے خلاف ایک تاریخی جدوجہد کی عوام کے حقوق کیلئے جمہوریت کیلئے انسانی اقدار کیلئے جون جلائے کی جلانے والی گرمی میں سکھر جیل کی قیدیں ٹھنہائے ان کا حوصلہ نہیں تو سکی ملتان اے پوپ پر ان کو گسیتا کیا مگر وہ پھر بھی عطل رہی گدافی سٹیڈیا میں اپنی ماں بیگم نسرت پھٹو کے سر پر لگنے والی لاتھیاں بھی ان کی جدوجہد کو نہ روک سکی وہ کیسے رکتی وہ کیسے دھرتی وہ کیسے جھکتی کیونکہ وہ تو بے نظیر تھی چاروں سبوں کی زنجیر ہے بھی لابنکو چاروں سبوں کی زنجیر ہے بھی لابنکو آبی بلکاتی کی تقدیر ہے بھی لابنکو وہ کیسے عوام کا ساتھ چھوڑتی وہ کیسے غریبوں کو اکیلے چھوڑتی وہ جدوجہد کرتی رہی مزامت کرتی رہی وہ ایک نہتی لڑکی تھی مگر اسے عوام کی طاقت پر بروسہ تھا اسے محنت کشور کسانوں کی طاقت پر بروسہ تھا اسے غریبوں کی طاقت پر بروسہ تھا شہید بی بی نہ صرف جمہوریت کیلئے جدوجہد کرتی رہی بلکہ اسلام کا پورا منچہرہ دنیا کے سامنے لے آئیں جنرل زیا نے اسلام کو اپنے اقتدار کو ٹول دینے کیلئے استعمال کرنا شروع کیا اسلام کے نام پر عورتوں کے حقوق صلق کیے گئے جہاد کے نام پر دیشت گھڑی کو فروغ کیا گیا اس کے بعد نواز شریف نے بھی امیر اور مومنین بننے کیلئے آئین میں ترمین کرنے کی کوشش کی مگر شہید بی بی نے ان کو ایسے نہیں کرنے دیا وہ ہمیشہ مذہب کو سیاست کیلئے استعمال کرنے کے خلاف جدوجہد کرتی رہی اسی طرح جنرل مشرف کی دیشت گھڑی پر منافقانہ پولسیز کی مخالفت کرتی رہی انہوں نے پوری دنیا کو بتایا کہ جنرل مشرف دیشت گھڑی ختم کرنے میں سنجیدہ نہیں وہ دوگلی پولسی پر عمل پہ رہا ہے شہید بی بی جب وطن واپس آئیں تو انہوں نے پورے ملک میں دیشت کردوں کو لڑکارا انہوں نے کہا کہ یہ دیشت کرد سواد سے پاکستان کا پرجم اتانا جاتے ہیں یہ دھرتی بکا رہی ہے کہ میں ہترے میں ہوں یہ دھرتی آپ کو بکا رہی ہے مجھے بکا رہی ہے اسے آپ بچھاؤگے اسے میں بچھاؤگا اسے آپ بچھاؤگے اسے میں بچھاؤگا دھرتا کی بیٹی آئی ہے آئی ہے آئی ہے آئی ہے دنیا میں دنیا میں دنیا میں کھوئی ایک مثال بتائیں جس میں ایک خاتون نہ صرف پوری دنیا بلکہ دیشت کا دھابلوں کے باوجود اپنے ملک میں بھی ان عالمی دیشت کردوں کو لڑکارتی رہی ہو اسی لیے تو کہا جاتا تھا دھرتے ہیں بندو کو والے ایک نہتی لڑکی سے دھرتے ہیں بندو کو والے ایک نہتی لڑکی سے ہماری بیوی شہید تیس سال سیاست میں رہی اور صرف چار سال اقتدار میں رہی چھپیس سال وہ جدوجہد کرتی رہی شہید بی بی نے نہ صرف چبیس سال عامروں کے خلاف لڑتی رہی مگر اپنے دو مختصر حکومتی ادوار میں بھی اپنے اور جمہوریت کے خلاف ہونے والے سازشوں سے مزاہمت کرتی رہی شہید بی بی نے مارشل لور ریگولیشن کا خاتمہ کیا شہید بی بی نے عورتوں کی امپارمنٹ کیلئے بہت سے قدم اٹھائیں ملک بھر میں ویمن پولیس سٹیشنز لیڈی ہیلتھ ورکرز فرسٹ وومن بینک ملک میں پہلی دفعہ ویمن افیرز کے لیے سپریٹ منسٹری کا قیام ٹریڈ یونین سرے پہ بندی اٹھائیں ملک کے مضبوط دفعہ کے لیے مسائل پروگرام اور ایف سکسٹین پلینز کا مہائدہ آئی پی پیس کو ملک میں لاکر بجلی کی زیادہ پہدوار سے لوڈ شہرنگ کا خاتمہ غازی بھرو تھا اور نیلم جیلم پوجیکس کا منصوبہ کسانوں کے لیے بلا سود کرزیں اور سپورٹ پرائس تھی اسی طرح صدر زلداری کے دور میں بھی بے زمین عورتوں کو زمین کا مالک بنایا گیا بین ازیر انکم سپورٹ بنا کر اس ملک کی غریب ترین عورتوں کو ان کا حق دیا گیا نواز شریف اور مشرف کے طور میں نکالے کیے ملازمین کو بحال کیا گیا اور کانٹریک ملازمین کو مستقل کیا گیا تنگ خواہ ورک فینشنز میں اضافہ کیا گیا سی پیک کی بنیاد رکھی گئی اور سب سے بھر کر سب سے بھر کر اٹھارویں ترمین کر کے آئین کو اصل حالت میں بحال کیا گیا صوبوں کو خود مختاری اور انہیں وسال کا مالک بنایا گیا اسی طرح پورے سندھ میں کام ہو رہا ہے پورے سندھ میں کام ہو رہا ہے عرب و روپے کی لگت سے عرب و روپے کی لگت سے دریا پر پل بنائے گئے ہیں اور تقریباً چالیس ڈیمز بنائے ہیں نہرے اور کنالز کو پکا کیا جا رہا ہے جسے پانی ضائع ہونے سے بچے گا تعلیم اور صحت کے شعبے کو اہمیتی ہے ہائر سیکنڈری تعلیم حاصل کرنے کے لیے شگردوں کی فیز سندھ حکومت ادا کرے گی لڑکیوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے سکول جانے والی لڑکیوں کو سارے تین ہزار روپے وظیفہ دیا جا رہا ہے نئے ہاسپٹلز ٹراما سینٹرز بنائے گئے ہیں کدنی، لیبر، تل کے ہاسپٹلز جو شرف کراچی میں ہوتے تھے اب وہ چھوٹے شہروں میں بھی قائم کیے جا رہے ہیں گمبت میں جیمز، سکھر میں کدنی ٹرانسپلانٹ سینٹر لڑکانے، ہیدرباد اور ٹنڈو محمد خان میں نائی سی وی ڈی، دل کا ہاسپٹل ترس پر جہاں پر بلکل مفت علاج ہوتا ہے ساتھیو ساتھیو